کیری لوگر بل سے بات شروع کرتے ہیں اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ اس پر بحث ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں بھی اور کور کمانڈرز کانفرنس میں اس پر خطشات کا اظہار کیا گیا ہے میڈیا میں بہت زیادہ اس پر تنقید کی جا رہی ہے آپ یہاں واشنگٹن میں کس طرح دیکھ رہے ہیں اس بل کو بلکل میں نے اس کو ڈیٹیل سے سٹیڈی کیا ہے اور اس میں لینگویج چاہے انہوں نے انڈیا کا نام ہٹا کے نکال دیا ہو ایکیو خان کا نام ہٹا دیا ہو لیکن پھر بھی جو اس میں لینگویج لکھی گئی ہے وہ بیسکلی انہی طرف پوائنٹ کرتی ہے کہ پاکستان جو گزشتہ حکومت تھی آپ اس حکومت کا حصہ تھی اس وقت پاکستان اور امریکہ کی پارٹنرشپ تھی اس وقت بھی اعتراضات اٹھائے جاتے تھے کہ بہت حد تک پاکستان کی خود مختاری پر آنچ آ رہی ہے کیا مختلف ہے اس بل میں اس دور کی جو پارٹنرشپ تھی اس سے دیکھیں نے اس وقت فر ایکزامپل کسی جگہ پہ بھی پاکستان کے نیوکلئر ایسٹس اور جو ہمارا ہے مین نیشنل سیکیورٹی انٹریسٹ ہے پاکستان کا اس پہ ایکسیس کسی کو نہیں دی گئی تھی اس میں جو انفرمیشن چاہیے تھی وہ مہیہ کی جاتی تھی اس بل میں لینگو ہے کہ ڈائریکٹ ایکسس اینڈ ڈائریکٹ کانٹیکٹ so that is a big ڈیفرنس نمبر وان ٹھیک ہے جی دوسری بات یہ ہے کہ ڈرون اٹیکس جو تھے ایک ڈرون اٹیک ہوا تھا پشلی حکومت کے دوران میں اور وہ بھی مطلب اس کے اوپر بہت زیادہ شور اٹھا تھا so ڈرون اٹیکس حالانکہ militarily effective ہیں لیکن ایک ان کا دیکھئے بہت civilian damage ہوتا ہے لیکن اس سے جو بڑا issue ہے وہ ہے sovereignty of پاکستان اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بڑی sensitive باتیں ہیں پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام اور کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے وہ اس طوفان کو برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ ایسی دیکھی جائے کہ وہ بالکل ایک قسم کی امریکہ کی ڈکٹیشن پہ ہر کام ہو رہا ہے ڈرکس اب یہ پاکستان کے معاملات میں دخل اندازی کی بات ہے اس میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ سابق صدر مشرف کی حکومت کے دور میں جو یو ایس ایڈ آتی تھی وہ اس جگہ استعمال نہیں ہوئی جہاں اسے استعمال ہونا چاہیے تھا اور اسی کے نتیجے میں امریکن law makers مجبور ہوئے کہ وہ زیادہ یہ الزمات لگائے جا رہے ہیں لیکن یہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہیں امریکن ایڈ جو آتی تھی وہ دس بلین تھی اس میں سے پانچ بلین تو کلیرلی پاکستان کے لیے ریمبرسمنٹ آف سرویسز تھی تو وہ امریکہ پیسہ نہیں تھا وہ پاکستان کا پیسہ تھا پاکستان نے سرویسز دیں اس کے عوض وہ پیسہ ملا وہ پاکستان حکومت کا پیسہ ہے پیسہ جو لگتا ہے وہاں پہ وہ پرائیم منسٹر کیبنٹ فائننس منسٹری وہ فیصلہ کرتے اور کس طریقے سے اس کو الوکیٹ کیا جاتا ہے تو پہلی بات تو بڑی واضح ہے کہ کوئی بھی جو پاکستان کو ایڈ ملی ہے وہ اپنے انٹینڈڈ پرپس کے علاوہ استعمال نہیں ہوئی ہے صدر مشرف کا بیان آیا سامنے کہ انڈیا کے اگینسٹ یوز ہوئی ہے وہ بیان کے سب تک درست ہے بلکل غلط کوٹ ہوا ہے آؤٹ آف ریفرنس میں اس کا آپ کو ایکزیک بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا بھی کیا اور وہ آرمی نے بھی اس کو یہی بات کہی ہے وہ فنڈز کی تو بات ہی نہیں تھی فنڈز کی تو کوئی اس انٹریو میں بات ہی نہیں ہوئی تھی ایکوپمنٹ کی بات ہوئی ایکوپمنٹ میں میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر امریکہ سے یا کسی بھی دنیا کے ملک سے پاکستان کو فوجی اسلحہ یا ایکوپمنٹ یا ویپنز ملتے ہیں تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ جا کے سوات میں بٹھائے جاتے ہیں یا وزیرستان میں جا کے پارک کر دیے جاتے ہیں وہ ہر پاکستان آرمی کی یونٹ یا ریجمنٹ جو ہوتی ہے اس کو دیے جاتے ہیں جب وہ یونٹ وزیرستان میں لڑ رہی ہوگی تو وہ ایکوپمنٹ وزیرستان میں ہوگا جب وہ یونٹ وزیرستان سے دو سال کے بعد روٹیٹ ہو کے کشمیر میں آتی ہے تو وہ ایکوپمنٹ ان کے پاس آتا ہے انہی کے ساتھ جاتا ہے نا وہ ایکوپمنٹ وہاں نہیں چھوڑتے تو وہ کہنا کہ وہ ایکوپمنٹ اب انڈیا کے خلاف استعمال ہو رہا ہے یہ بالکل اس چیز کو غلط بیانی ہے وہ انڈیا کے خلاف نہیں ہو رہا وہ ایکوپمنٹ پاکستان کو دیا گیا تھا جب نئی یونٹ پھر جائے گی وزیرستان تو وہ اپنا ایکوپمنٹ ساتھ لے کے جائے گی سو ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اس میں امریکی انتظامیہ جو اس وقت کی تھی اور صدر بوش کے ٹائم میں اور امریکی پینٹگان اور امریکی ایمبیسی ان کو ہر چیز سے پوری ان کی ریپورٹنگ ہوتی تھی کہ پیسہ کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے اور کوئی کسی قسم کی انہوں نے اس میں بد انوانی کی بات نہیں کی ان کا یہ ایشو تھا کہ پاکستان شوڈ ڈو مور انڈ ڈو مور فور ٹیررزم ہمارا موقف یہ تھا کہ ہم اپنی ایک سٹریٹیجی کے مطابق پاکستان چل رہا ہے ہم بالکل کر رہے ہیں پبلک اپیڈن کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں جو پیسہ فاٹا کے لیے آتا تھا خرچے ڈیویلومنٹ کے لیے وہ فاٹا میں خرچ ہوتا تھا چاہے وہ اکنامک ہو چاہے وہ اس سے بنو تو ڈاکس صاحب آپ کی ہی حکومت کہ ایک سابق سفیر کا یہ کہنا ہے کہ ایڈ صحیح طرح سے استعمال نہیں ہوئی جی مجھے بہت افسوس ہوا ہے میں نے ان کی یہ بات سن کے اگر سفیر صاحب کو ایسے تحفظات تھے اس وقت تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کی پبلک لی نشاندہی کرتے اور اگر انہوں نے نشاندہی نہیں کی تو پھر اگر ان کو اور زیادہ اس سے ایشو تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ اخلاقا طور پر پھر استیفہ دیتے اب بعد میں جب حکومت بدل جاتی ہے تو یہ ایک ہمارا وہاں پہ بدقسمتی سے ایک سیاسی مزاج کہہ لیں یہ ہمارا ایک ایشو ہے کہ ہم ہر پرانی بات کو برا کہہ کے بلیم کسی اور پر کرتے ہیں اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اس میں کئی لوگ ایسے بیانات دیتے ہیں کہ جن کا مقصد جن کا موٹف شاید کسی اور کو خوش کرنا ہوتا ہے سابق صدر مشرف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے بلوچستان ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ نواب اکبر بکٹی کے قتل کا مقدمہ ان کے اور سابق وزیراعظم شوکت عزیز کے خلاف درج کیا جائے آپ خاصے قریب ہیں سابق صدر سے کیا اس وقت اپنینین ہے ان کی اس بارے میں دیکھئے میرا قریب یا نہ قریب ہونا اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا یہ ایک نیشنل ایشو ہے ابھی تک فرسٹ اف آل کوئی بھی چارجز حکومت نے یا کسی بھی لوگ کورٹ میں فائل نہیں ہے کوئی کیس ایسا نہیں ہے لیکن میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا ہوا جب بھی ہوا تو صدر مشرف ہر صورت میں ہم اس کی ہر کیس کو ڈیفنڈ کریں گے ایک لیگل ٹیم ہے پاکستان میں اس لیگل ٹیم میں پانچ ممبران ہے اور صدر مشرف ہر صورت میں اس میں کوئی چھپانے کی بات گھبرانے کی بات نہیں ہے تو یہ کہنا کہ ہر چیز اب ادھر سے ہوئی ہے اگر کہ بلوچستان میں جو ایکشن لیا گیا ہے میں اس کی واضح بتانا چاہتا ہوں ایک صرف چونکہ آپ نے بلوچستان کی بات کی ہے آپ مجھے بتائیے کہ بلوچستان میں کون سی پاکستانی حکومت تھی عیوب خان سے لے کے ظلفکار علی بھٹو صاحب یایہ خان جنرل زیہ ہر زمانے میں وہاں پہ آپریشن ہوئے ہیں جو پاکستان کے وجود میں ہی یقین نہیں رکھتے اگر ان کی اقتصادی یا سیاسی محرومیاں ہیں وہ ہر صورت میں دور ہونی چاہیے ہر پروونس کی دور ہونی چاہیے لیکن جو آدمی اوپنلی کہتا ہے کہ مجھے پاکستان میں مانتے ہی نہیں میں پاکستان کے جنڈے کو روند کرتا ہوں تو سب سے پہلے آپریشن بلوچستان میں جنرلل عیوب کے زمانے میں نائنٹین سکسٹی فور میں ہوتا جو ائر فورس استعمال ہوئی تھی سب سے بڑا آپریشن بلوچستان میں ظلفکار علی بھٹو کے دور میں ہوا تھا جس میں شاہ ایران نے بھی ایران کی طرف سے مدد کی تھی اور پاکستان اور آرمی نے ادھر سے اور ائر فورس نے یہ صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سیاسی نعرے نہیں لگانے چاہیے ایک چیز کو سمجھنا چاہیے بلوچستان میں جو ان کی جائز ایشوز ہیں کہ ان کو سوئی گیس ان کی رویلٹیز ان کو پیسہ ان کو ڈیویلپمنٹ فنڈز آپ کو معلوم ہے کہ صدر مشرف کے دور میں بلوچستان کا اینویل ڈیویلپمنٹ بجٹ was increased more than the پنجاب ڈیویلپمنٹ بجٹ یہ آپ ریکارڈ پر دیکھ لیں not on the basis of population only but for بلوچستان to catch up تو یہ واضح ہے یہ ریکارڈ تو آپ نے کہا کہ آپ لوگ مقدمات کا سامنا کریں گے تو کیا پریزن مشرف واپس جائیں گے پریزن مشرف ضرور واپس جائیں گے اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے وہ اس وقت جیسے آپ کو معلوم ہے امریکہ میں ان کے ستارہ اٹھارہ لیکچرز ہیں وہ لیکچرز دے رہے ہیں اس کے بعد انگلنڈ جا کے ان کا پھر استنبول میں لیکچر ہے پھر یورپ میں لیکچرز ہیں لیکن یہ بات بالکل ٹیش ہدا ہے کہ انہوں نے مستقلن طور پہ نہ انگلنڈ میں برطانیہ میں نہ امریکہ میں کوئی رہائش کا ان کا ارادہ نہیں ہے اور وہ ہر صورت میں پاکستان میں ہی قیام کریں گے اور پاکستان میں ہی رہیں گے اور پاکستان میں ہی اپنی زندگی گزاریں گے چاہے وہ سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو ناکس صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ تینکیو